اراغ کے اندر اے سید بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا اولیاء کرام میں وہ مقام اللہ نے رکھا ہے کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں کے اندر جبریل امین علیہ السلام کا رکھا ہے کیسے یہ اتنے بڑے مقام پر پہنچیں ان کی مانے اور خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ جو پہلا حق ہے اور جو پہلی علامت ہے اس کو پورا کیا کیسے یہ بالکل ابھی چھوٹے سے تھے کہ ان کے باپ دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے اب گھر میں نہ کوئی بڑا بھائی نہ کوئی چچا نہ کوئی اور اکیلی ماں ماں محلے میں برطن مانچ کر کام کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہے جب یہ بڑے ہو گئے بایزید تو ان کی ماں نے مشورہ کیا محلے میں لوگوں سے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا محلے کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں نہ ملوث ہو جائے اور میرا بچہ میرے ہاتھ سے زائع ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو کہیں عالم بنہ دوں خیر خواہ حضرات تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ قریم میں کہیں ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا وہاں شلی جاؤ وہاں ایک اللہ کے ولی حدیث قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہاں جو بھی بچہ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کر کے واپس آتا ہے یہ اللہ کی عروض کے رسول کی محبت میں سرشار اور بھرپور ہو کر کے اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں اور کچھ چھوڑا سا زادے سفر سامان ساتھ میں رکھتی ہیں اور چلی اور پہنچ گئی وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرت سے ملاقات کی اور کہنے لگی حضرت میں اپنے اس بچے کو لائی ہوں میں بیوہ ہوں میرا شوہر نہیں ہے محلے میں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہوں میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لائی ہوں اور اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس کو عالی میں ربانی اور عالی میں دین اور سچا نائی بے رسول اللہ دیں حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ چھوڑ جائیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے لیے کروں گا پھر یہ بیوہ عورت کہنے لگی حضرت میری ایک اور درخواست دیں کاش کہ آج کی ماں اور آج کی باپوں کے دل میں یہ سمجھ میں آ جائے کہنے لگے میری ایک اور درخواست دیں حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کہنے لگیں یہ میرا بچہ ہے اکلوتا آج تک میری علاوہ کسی اور کے پاس سویا نہیں ہمیشہ مجھ سے چپٹ کے یہ سویا ہے اب آج جب میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اس کو میری بہت یاد آئے گی یہ روئے گا بہت یہ مجھ پاس آنے کے لیے بلبلائے گا بہت لیکن حضرت میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں یہ کتنا بھی روئے یہ کتنا بھی تڑپے یہ کتنا بھی میرے پاس آنے کے لیے کہے آپ مجھ سے وعدہ کرئے کہ میرے بچے کو آپ اس وقت تک میرے پاس نہیں بھیجیں گے جب تک کہ یہ عالم دین اور عالم ربانین نہ بن جائے وہ اللہ کے ولی اس عورت کی بات پر حیران یا اللہ یہ کونسی عورت ہے جس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جس کے ہاں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے ایک ہی اس کا سہارا اور یہ تیرے رسول کی محبت اور دین کی محبت میں میرے پاس چھوڑ کے جاتی ہے کہنے لگے تھی کہ بی بی مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا لیکن تم میری مدد کرنا حضرت میں کیا مدد کر سکتی ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اپنا پیٹ بھی پاننے کے لیے دوسروں کی ہاں کام کرتی ہوں کہنے نہیں نہیں جب تُو تحجد میں اٹھے اور اپنے میرچے کے لیے دعا کرنا تو میرے لیے دعا کرنا کہ میں تیری امیدوں پر کھرا اتر سکوں یہ چلی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان اپنے جگر کے ٹکڑے کو دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دیا ماں چلی گئی بیٹا ادھر ہے ایک لمبہ عرصہ گزر گیا ایک دن بچہ آیا حضرت اپنے استاذ سے کہنے لگا بچ حضرت اب میرا دل مانتا نہیں ہے بہت دن ہو گئے ماں کو دیکھا نہیں ہے دل بڑا ٹوٹ رہا ہے حضرت مجھے ایک دن کے لیے جھٹی دے دیجئے میں ماں کو دیکھ کر کے آ جاؤں پھر آپ سے کبھی جانے کو نہیں کہوں گا مجھے بہت یاد آ رہی ہے ماں کی حضرت ایک دن کے لیے مجھے بھیج دیجئے حضرت کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں ایک طرف اس معصوم بچے کا دل ہے ایک طرف اس بیوہ عورت کا وعدہ ہے میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دے کہ میں اس بچے کا دل بھی بچا سکوں اور اس ماں کا وعدہ بھی بچا سکوں اللہ نے بات ذہن میں ڈالی کہنے لگے اچھا ایسا کہ رو پانچ دن کا سبق جتنا بچہ پانچ دن میں بھی یاد نہیں کر سکتا کہنے لگے تم اگر آج اتنا سبق یاد کر کے سنا دو تو تمہیں گھڑ جانے کی اجازت ہے وہ بچہ بیٹھ گیا گیا اٹھ کر کے کچھ نہیں بولا سامنے بھی کتاب رکھی اور یوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اے اللہ مجھے میری ماں نے بچپن میں سمجھایا ہے میری ماں جب میں چھوٹا تھا مجھ سے کہتی تھی کہ اے اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بگڑے ہوئے کام کو بنا دے بڑے کام کو چھوٹا کر کے سکھا دے اے اللہ میرے استاد بھی مجھے جب سے آیا ہوں یہی بتاتے ہیں ان اللہ علا کل شئی قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اس یتیم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس یتیم کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے استاد سمجھتے ہیں میں رات کو سو جاتا ہوں تو تو جانتا ہے میرے آنسو ہوتے ہیں اور میرا سب میرا رمی رات ہوتی ہے اے اللہ مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے اللہ میری ماں سے مجھے ملا دے میں تجھ سے بھیگ مانتا ہوں اس یتیم کے ہاتھوں کو واپس نہ بھیجنا اور یہ سبق میں یاد نہیں کر سکتا لیکن تو چاہے تو میرے مولا یاد کرا سکتا ہے تاریخ گواہ ہے اور تاریخ کا یہ عجیب سچا واقعہ ہے کہ اس بچے نے ہاتھ نیچے کیے سبق یاد کرنا شروع کیا ذرا سی دیر میں پورا سبق یاد ہو گیا آئے استاد کے بعد حضرت میرے سبق یاد ہو گیا حیران سبق یاد ہو گیا ہاں سبق یاد ہو گیا سبق سناو سنایا ایک بھی اٹک نہیں ایک بھی غلطی نہیں حیران رہو ہے کہنے لگے بچے تیرا تو معاملہ اب رب سے کچھ الگ ہی نظر آتا ہے جا اب میں تجھے نہیں روح سکتا اب یہ چلے خوشیوں میں ہیں ہنسی کے ساتھ کھیل کوتے ہوئے آ رہے ہیں ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا ماں کے ساتھ سوں گا ماں سے آج محبت کی باتیں کروں گا آج ماں کا دیدار کروں گا عجیب عجیب تمنایں اور رومنگیں لے کر چلے رات کا وقت ہوا گھر پہنچے دروازے پہ کھٹ کھٹایا امی میں آ گیا ہوں آپ کا با عزید اندر سے کوئی آواز نہیں آئی پھر بچے نے روتے ہوئے اور فربراتی آواز میں کہا امی میں آ گیا ہوں دروازہ کھولیے میں آپ کا با عزید ہوں وہی آواز نہیں آئی پھر تیسری مرتبہ اور زیادہ فربراتی ہوئی آواز میں کہا امی میں آپ کا با عزید دروازے پر کھڑا ہوں آپ گٹ کیوں نہیں کھولتی ہیں اندر سے آواز آئی تو میرا با عزید نہیں ہے تو میرا با عزید نہیں ہے تو میرا با عزید نہیں ہے میرا با عزید تو وہ ہے جو نائب رسول بن کے آئے گا جو ولی بن کر کے آئے گا جو علی میں ربانی بن کر کے آئے گا جو اللہ کے رسول کے دین کا خاتم بن کر کے آئے گا میرا با عزید بیچ میں نہیں آئے گا کھڑے رہے کھڑے رہے روتے رہے آنسو بہاتے رہے واپس آئے استاد نے پوچھا بیٹا ملقات ہوئی آنکھیں جب اوپر کی تو دیکھا سرخ شولہ ہو رہی پوچھا بیٹا کیا ہوا کہنے لگے حضرت میں گیا ماں کو آواز لگائی ایک میں نہیں کھولا دوسری آواز پہ نہیں کھولا تیسری آواز پہ جواب دیا تو میرا بای عزید نہیں ہے تو میرا بای عزید نہیں ہے تو میرا بای عزید تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کا سچا وارث بن کے آئے گا حضرت سمجھ گئے کہنے لگے بیٹا آ تیری ماں پہ تو سیکڑو جانے قرمان لیکن میرے بچے ایک بات بتا کہیں تو اپنی ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آیا ہے کہنے لگے بای عزید نہیں حضرت ناراض ہو کے نہیں آیا لیکن میرا دل ٹوٹا بہت ہے میرا دل چور چور بہت ہوا ہے میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں میں گیا تھا ماں سے ملنے کے لئے لیکن ماں سے مل نہ سکا ہوں حضرت میں آپ سیکشن درخواست نہیں کرتا ہوں ایسا کوئی جوان ہیں جو دین سیکھنے کے لئے ایسی قرمانی کا جذبہ بھی رکھ سکے پریکٹیکل تو دور کی بات ہے کوئی ماں اور کوئی باپ ہے جو دین کے لئے ایسی جدائی کو برداشت کر سکے جو محبت کو قرمان کر سکے جو محبت کے پیالے چام کے پی سکے نہیں نہیں آج یہ انڈاز بھولا دیئے تو ماں تمہاری گوت سے ولی بننا چھوٹ گئے باپ کی پرورش میں اولی نہیں آتے میرے بھائیوں اس بچے نے کہا حضرت میری چند درخواستیں ہیں کہنے لگے کیا کہنے لگے حضرت اب میں کتنا بھی رو ہوں اب میں کتنا بھی رو ہوں اب میں کتنے بھی آنسو بہا ہوں اب میں آپ سے کتنا بھی کہوں کہ ماں سے ملنا ہے اب آپ مجھے بھیجنا مات اب آپ مجھے بھیجنا مات اور حضرت میری ایک اور درخواست ہے کہ میری ماں جو مجھے بنانا چاہتی ہے اللہ کے واس پہ آپ مجھے ایسا بنا دیجئے ایسا بنا دیجئے جیسا میری ماں چاہتی ہے اور تیسری لرخاص حضرت میری یہ ہے کہ میری ماں بہت بیمار رہنے لگی ہے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی میری ماں کی عمر میں اتنی برکت دے دے کہ مجھے میری ماں وہ بنا ہوا دیکھ لے کہ جو میری ماں مجھے بنانا چاہتی ہے سولہ سال بائزید ایسے ہی ماں سے دور رہ کے نبی کی دین کی محدین کو سیکھ کر کے محبت کا اعلان کرتے رہے سولہ سال یہ بیوہ بیوہ عورت بے سہارہ عورت اللہ کے بھروسے پر نبی کے دین کو سیکھنے کے لئے سکھانے کے لئے اپنے بچے کی جدائی کو ورداشت کرتی رہی سولہ سال کے بعد اچانک استاد نے دیکھا کہ خواب استحجد پڑھ کے لیٹے خواب آیا دیکھا کہ رحمت دعال محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہنے لگے اٹھو یا رسول اللہ حکم اٹھو اور دیکھو وہ جو بایعزید نام کا لڑکا ہے جس نے اپنی ماں کی یہی محبت کی قربانی دی ہے میرے دین کے لئے اور وہ جو اس کی ماں راک کو تڑپ تڑپ کر کے میرے دین سکھانے کے لئے ہر قربانی پیش کر رہی ہے اٹھو اور جاؤ اور بایعزید کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں قیامت تک آنے والے ولیوں میں ولایتِ کبرہ کا جھنڈا بایعزید کے نام کا گاڑ دیا ہے ہر اٹھے جلدی سے وضو کیا کمرے میں پہنچے دیکھا کہ بایعزید تجدے میں پڑے ہوئے ہیں ایک سولہ بیس سال کا جوان اللہ 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 سجدے میں اللہ کو پکار رہے ہیں بیٹھ گئے جیسے ہی سجدے سے بایعزید اٹھے گلے لگایا اور اپنی پگڑی اتار کے بایعزید کے سر پہ رکھی اور کہنے لگے بایعزید تیری ماں کی قربانیاں رنگ لائی تیری قربانی رنگ لائی تیری تیری قربانی دین سیکھنے کیلئے رنگ لائی تجھے مبارک ہو آج تک کا سب سے بڑا ولی تُو وہ ہے کہ تیری ولایت کا اعلان تیرے نبی نے کیا ہے تیری ولایت کا پیغام تجھے تیرے نبی نے دیا ہے تیری ولایت کا خبر تیری ولایت کی خبر تجھے تیرے نبی نے دی ہے مبارک ہو گلے سے لگایا اور نورِ نسبت منتقل فرمایا اور کہا جا اپنی ماں کی مراد تُو نے پوری کر دی اللہ کا شکر ادا کر اور ماں کے جا کا دیدار کر لے بایزید اس پگڑی کو لے کے سر پہ چلے ہیں گھر آئے آج نظارہ بالکل الگ دستک بھی پہلی دستک میں بایزید وسطامی کا دروازہ کھل گیا آہ میرا بچہ میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا تو آ گیا سنت کے لباس میں ملبوس پگڑی چہرے پہ داڑی چہرے پہ ہاتھ اور چہرے سے پیروں سے سر سے لے کے پیر تک سنت ہی سنت ٹپک رہی ہے گلے سے لگایا اور کہا ماں نے اے میرے بیٹے بس دو منٹ کے لیے بیٹھ جا میں اپنے مالک کا شکر ادا کر دوں گھر میں جا نماز تک نہیں ہیں مسلح تک نہیں ہیں ایک ٹوٹی بھی بوری ہے اس بوری کو نکالا اور سجدے میں گئیں اور کہنے لگیں اے کائنات کے مالک میرے اللہ اس بیوہ کا شکر قبول کر لیجے یہ کسی لائق نہ تھی لیکن تُو نے میرے اور میرے مرحوم شوہر کی تمنہ کو آج مکمل کر دیا اس بیوہ کے شکر کو قبول فرما لیجے میرے بھائیو یہ ہے نبی کی محبت کی پہلی علامت آج ہم دین سیکھتے نہیں آج ہم نے تو بالکل الٹا کر دیا ہم نے علم نام رکھ لیا انگریزی سپیکر کا ہم نے علم نام رکھ لیا انگریزی ریڈر کا ہم نے علم نام رکھ لیا ان کولیجوں میں پڑھنے والی تعلیم کا نا 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 ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز یہ علم نہیں ہو سکتا علم وہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو جائے علم وہی ہے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے علم وہی ہے جس سے جنت اور جہنم کے راستے کا فرق معلوم ہو جائے موسیقی موسیقی